کہ اس ریجن میں پاکستان اپنے سٹریڈیجیک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے وہ چین ہے اور امریکہ بھی اپنے سٹریڈیجیک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ ہندوستان ہے عمران خان سب کا کیا کہنا تھا کہ جی بھارت انٹرنیٹ کے ذریعے وزیرستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے امریکہ کے حوالے سے بات کرے تھے جو بائیڈن نے بطور صدارتی امیدوار جو امیگریشن سے مطالق ٹرمپ کے اقدامات ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو امریک کی اقدار پر حملہ تک قرار دے دی ہے جو بائیڈن کی جو پولیسیز ہیں صدق ٹرمپ سے کتنی مختلف ہوں گی آپ کے مطابقی یعنی دنیا کی سیاست میں کسی قسم کی تبدیلی متوقع ہے اور اگر ہوگی تو کس طرح کی تبدیلی آپ کو نظر آتی فضا یہ بہت قبرز وقت ہے کچھ کہنا لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ روایتی سیاستدان ہے بہت ایکسپیرینس ہیں کبکہ یہ سینیٹر اور سینیٹ کی فورن کمیٹی میں بھی رہے ہیں پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اوباما کے ساتھ آٹھ سال اور یہ اس طریقے سے بہت ایکسپیرینس انسان ہے اور یہ روایتی سیاستدان ہے لیکن اس میں ڈیسائسیف فیکٹر ہوگا کہ امریکہ چین کے خلاف یا چین کے ساتھ کس طرح کے تعلقات کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہے ان کا جو کامپیٹیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن ڈیپلومیٹک ریلیشن کس طریقے سے چلیں گے کیا وہ ایک کانفرنٹریشنل پولیٹکس کریں گے یا کانسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرتے ہوئے ٹریڈ بھی کریں گے اپنی پولیسیز کو بھی بڑھاوا دیں گے اور کانفرنٹریشن کو کم کریں گے یہ فیکٹر مریادی طور پر ڈیسائیڈ کرے گا لیکن بہت اہم بات یہ ہے جو میرے خیال میں تمام لوگوں کو بھی ہمارے جو پولیسی پلینرز ہیں یا جو بڑے لیول پر سوچتے ہیں لوگ ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس ریجن میں پاکستان اپنے سٹریڈیجیک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے وہ چین ہے اور امریکہ بھی اپنے سٹریڈیجیک پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے اور وہ ہندوستان ہے تو جب دونوں کے پارٹنر سٹریڈیجیک پارٹنرز الگ ہیں تو اب ساؤتھ ایشین پولیسی میں دونوں کا وزن اپنے اپنے پرلڑے میں رہے گا یہ تعلقات ان بڑے دو ملکوں کے جتنے نون کانفرنٹریشنل ہوں گے اتنی ریجن میں امن اور لاسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اگر وہاں کانفرنٹریشنل ایٹیٹیوڈ رہتا ہے تو پھر خطے میں اس طریقے کا امن یا اس طریقے کی جو فضاء جس کو ہم سمجھ رہے ہیں شاید وہ بلڈ نہ ہونے پائیں ناظرین آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا وزیرستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبرات سامنے آئی ہے جب وزیراعظم نے وزیرستان کے علاقے میں 3G 4G سرویس شروع کرنے کا بقاعدہ اعلان کیا عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا کہ جی بھارت انٹرنیٹ کے ذریعے وزیرستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے آپ کو پتے ہیں آپ کو پتے ہیں کہ بھارت ہمیشہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور پھیلاتا بھی یہ کوششیں کرتے ہیں پاکستان دشمن قوتوں کے پروپیگینڈے کو لے کر آج کا یہ جو اقدام ہے یہ آپ کو کتنا اہم دکھائی دیتے ہیں تینکیو ارمین جی دیکھیں ایک طرف تو یہ انتہائی اہم اقدام ہے اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے جو انہوں نے اپنے خطاب میں پہلے نہ دینے کی وجہ بتائی تھی وہ سیکیورٹی ریزن تھے کیونکہ ہائیبریڈ وار میں جب امن بھی نہ ہو اور کنونشنل وار بھی نہ ہو رہی ہو تو جو ہائیبریڈ وار ہوتی ہے اس میں پروپیگینڈا اور ڈس انفو لیب میں جو کچھ سامنے آیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اس میں پروپیگینڈا سبورین سیبوٹوج اور ان تمام چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے تو یہ جو سوشل میڈیا کی ایکسس ہے جو وٹس اپ اور فیس بوک اور ان انسٹراغرام سے جو کچھ کام ہو سکتا ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے لہذا اسی وجہ سے نہیں دیا جاتا تھا اب جب دے رہے ہیں تو اس کی دو وجہ ہیں یا تو ہم نے اپنے سگنلز اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سیکیورٹی فینس بیلڈ کرنا ہوتا ہے الیکٹرونک سیکیورٹی فینس یا تو ہم نے وہ بیلڈ کر لی ہے اور دوسرا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے لوگوں پر اعتماد ہو اور ان کو ایک فیسیلیٹی پروائیڈ کرنی ہو تو ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ ان کے آتھوں میں کھلونا نہیں بنیں گے وہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہماری صفوں میں موجود ہیں اور یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو جب ان کی نشاندہی ہو چکی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک کانفیڈنس ہے جو نورت وزیرستان اور فورمر فاٹا جو اس وقت کے پی کا ایسا ہے ان لوگوں پر اعتماد کا اظہار ہے کہ ان کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ اب ان کو یہ فیسیلیٹی دے دی جائے ٹھیک ہے اچھے جنرل صاحب ایک طرف دیشت گرنوں کا خاتمہ آپ دوسری طرف قبائلی علاقے کی بحالی جو ملک مخالف قوتیں ہیں کیا ان کے لیے کوئی جگہ بچی ہے موچھ پانے کے لیے دیکھیں فیضا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وہاں ہو چکا ہے وہاں یونیورسٹیز بن رہی ہیں کولیجز بن رہے ہیں ہسپٹل بن رہے ہیں مارکٹ بن رہے ہیں اور جو روڈ بڑی کامیابی ہے جو کرکٹ جو کرکٹ سٹیڈیم بن گئے ہیں وہاں کی پولیس کی رسائی ہو چکی ہے اور ڈسٹرکس بن گئے ہیں تو وہاں جو اس وقت ڈیولپمنٹ کا پیس ہے انشاءاللہ in next four five years such وہ لوگ they'll be at par with the people at pishar hello friends اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کو یہ خوشی ہو رہی تھی election سے پہلے امریکہ میں کہ جو بائیڈن آئیں گے تو ہمارا بھلا کرتے ہیں اور کشمیر ہمیں تشریح میں رکھ کے دے دیں گے اب ان کا یہ سپنا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے انہیں صاحب پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا بہت بڑی طاقت بن چکا ہے چاہے کوئی بھی سرکار آیا امریکہ کے اندر وہ بھارت کا ساتھ دے گی دے گی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھارت امریکہ کا ایک strategic پارٹنر ہے اور پاکستان کا strategic پارٹنر چین ہے جو کی پاکستان کو لوٹ رہا ہے مگر امریکہ کی طرف سے پاکستانیوں کی ساری امید ختم ہو چکی ہے جس طریقی سے انہوں نے ہلا مچایا تھا ایلیکشن سے پہلے کی ٹرمپ چلا جائے گا جو بائیڈن آ جائے گا تو انڈیا سے کشمیر دلا دے گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اب سب دیشوں کو بھارت کی شرط پر توستی کرنی پڑے گی کوئی بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو بھارت اپنی رفتار سے چلتا چلا جا رہا ہے آگے بھی چلتا چلا جائے گا ڈھنے بات